اسلام علیکم کا تعلق ایک ویٹمین گروپ کے ساتھ ہے فولک ایسڈ ہمارے اچھی تمام ویٹمینز کے اندر موجود ہوتا ہے آج کل بہت awareness ہے mostly خواتین mostly لوگ ویٹمینز کا استعمال کرتے ہیں اور ایک اگر اچھے ویٹمین کا استعمال کیا جائے تو اس کے اندر فولک ایسڈ موجود ہوتا ہے فولک ایسڈ ہمیں ہماری باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بہت سے امپورٹنٹ کام ہے جیسے کہ ربیسیز یعنی ریڈ بلڈ سلز کو بنانا اور ڈی ای ای نی سنتیسز کرنا جو کہ جنیٹک مٹیریل ہے اگر فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو جیسے کہ ظاہر ہو گیا کہ ریڈ بلڈ سلز نہیں بنیں گے ریڈ بلڈ سلز نہیں ہوں گے تو آکسیجن ہماری باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں نہیں جائیں گی اور ایک مقصود قسم کا انیمیا یعنی خون کی کمی لوگوں میں ہو جائے گی جس کو فولک ایسڈ انیمیا یا فولیٹ انیمیا کہا جاتا ہے اب فولک ایسڈ 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 ہو گئی تو کیا ہوگا اس کے یوزیل جنرل پبلک کے اندر پرابلمز جو آتے ہیں وہ ہے ٹائرڈنیس فٹیگ لیتھارجی لیک آف کنسنٹریشن کام کرنے کو دل نہ کرنا چہرے کی رنگت پیلی مائل ہو جانا اس کے علاوہ زبان پر چھالے بن جانا زبان کا لال ہو جانا یہ تو جنرل پبلک کے اندر اس کے پرابلمز ہیں جو آ جاتے ہیں لیکن آج کل پریگننسی میں سے پہلے بہت سی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ ایسی کیا دوائی ہے ایسا کیا سپلیمنٹ ہے ڈاکٹ صاحب جو ہمیں شروع کر لینا چاہیے جو کہ پریگننسی کے لیے بہت ضروری ہے ہم پریگننسی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے ایک اور وہ ہے فولک ایسیڈ اور وہ بھی سپیسیفکلی اگر کارڈرا فولک لے لی جائے تو بہت بہتر ہے فولک ایسیڈ پریگننسی کے لیے کیوں ضروری ہے فولک ایسیڈ اس لیے ضروری ہے کہ بچہ پہلے دن سے جیسے ہی پریگننسی ہوتی ہے تو اس کے سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں بچہ گرو کرتا ہے اس کے آر بی سیز گرو کرتے ہیں اس کے برین کے سیلز گرو کرتے ہیں اور ان تمام سیلز کی گروت کے لیے ایک ویٹمن جو بہت ضروری ہے وہ ہے فولک ایسیڈ خاص کر کارڈرا فولک اگر پہلے اٹھائیس دنوں کے اندر فولک ایسیڈ دیفیشنسی ہو ماں کو اور بچے کو پروپر فولک ایسیڈ نہ ملے تو بہت سی پرابلمز ہو سکتی ہیں خاص کر سب سے امپورٹن پروپر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کیا ہے اس میں بچے کے برین کے اور سپائنل کارڈ یعنی ریڑ کے ہڈی کے مسائل ہو جاتے ہیں اور کنجینٹل ابنومالٹیز کی صورت میں پریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ انینکیفلی برین کا نا بننا سپائنہ بائی فیڈا یعنی کہ ریڑ کی ہڈی کے اندر پھوڑا ہو جانا انینکیفلوسیل وغیرہ اس لیے خواتین جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کو ضرور اس بات پر کاؤنسل کرتے ہیں کہ پریگننسی ہونے سے تین ماہ پہلے آپ فولک ایسٹ ضرور شروع کر لیجئے اور اٹ لیس پرس تری منس آف پریگننسی میں فولک ایسٹ کا استعمال ضرور کریں اور فور ہنڈرڈ مائکرو گرام اس کی ڈوز ہوتی ہے جو پریگننسی میں خواتین کو لینی چاہیے کچھ ایسی پریگننسیز بھی ہوتی ہیں جو انتہائی پہچیدہ ہوتی ہیں جیسے کچھ شوگر کے مریض ہیں یا کسی کے پہلے بچوں میں کچھ پرابلمز آئی ہیں ان میں ہم ذرا تھوڑا زیادہ فولک ایسٹ دیتے ہیں اور زیادہ عرصے کے لیے دیتے ہیں پریگننسی کے اندر فولک ایسٹ جہاں ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنی ایکٹیف فارم میں نہیں ہوتا کچھ انزائیم رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ ایکٹیف فارم قوڈرہ فولک بنتا ہے اور وہ جا کے اپنا کام کرتا ہے بہت سے اب سپلیمنٹس پہلے تو نہیں تھے لیکن اب ایسے سپلیمنٹس مارکٹ میں آ چکے ہیں جس میں کہ فولک ایسٹ اپنی ایکٹیف فارم میں موجود ہے جو کہ قوڈرہ فولک ہے ایک برینڈ جو کہ فولکا پلاس ہے اس کے اندر قوڈرہ فولک موجود ہے اور اس برینڈ کی ایک بیوٹی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر فولکا پلاس میں فولک ایسٹ قوڈرہ فولک کے علاوہ اس میں ویٹمن بی ٹویل بھی ہے ویٹمن بی ٹویل ضرور لینا چاہیے فولک ایسٹ کے ساتھ کیونکہ یہ فولک ایسٹ کی ایبزورپشن کو بھی انکریز کرتا ہے تو ہمیں ایسے ہی برینڈز چوز کرنے چاہیے جس کے اندر قوڈرہ فولک ہو اور ویٹمن بی ٹویل بھی ہو اور آخر میں میں ایک ٹیک ہو میسج جو کہ پریگننٹ فیمیلز کو یا وہ خواتین جو پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں دینا چاہوں گی کہ پلیز ایک ہی سپلیمنٹ ہے وہ ہے فولک ایسٹ قوڈرہ فولک جو کہ آپ استعمال کیجئے پریگننسی سے پہلے اور خاص کر پریگننسی سے پریگننسی سے